بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ڈلی ہنڈی روٹی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے آج شیئر کریں گے آج شیئر کروں گی مینی فرنس ٹوست کی ریسپی مینی فرنس ٹوست کی ریسپی بہت ہی آسان ہے اور اس بنانا بہت ہی آسان ہے اور بچے بہت ہی شوق سے کھاتے ہیں تو ریسپی کو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر میں نے لیا ہے چھے سلائس بریڈ کے اور پہلے ہم یہاں پر ایک بریڈ سلائس لیں گے اور تمام سلائس کو اور اب ہم اس کے اوپر رکھیں گے سینڈوچ چیز سلائس اور دوسری بریڈ ہم اس کے اوپر رکھ دیں گے اور پھر اسے ہم چار حصوں میں کٹ دیں گے دیکھیں ہم نے ان کو چار حصوں میں کر دیا ہے اور باقی کی سلائس بھی ہم اسی طرح ریڈی کر لیتے ہیں دیکھیں سلائس ہم نے کٹ کر لیا ہے اب چلتے ہیں اپنے نیکس ٹاپ کی طرف دودھ لیا ہے میں نے تین سو ایمن اور اس میں شامل کروں گی تین عدد انڈے انڈے ہم نے اس میں ڈال دیا ہے اور یہاں پر ہم نے لیا ہے تھری ٹیبل سپون چینی وان آور ایٹ سپون نمک ہاف ٹی سپون کالی مرچ اور وان آور ایٹ سپون دارچینی ان ساری چیزوں کو ہم اس میں ڈال دیں گے شگر آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ کم زیادہ کر سکتے ہیں تو اس مکسٹر کو ہم اچھی طرح سے مکس کریں گے مکسٹر ہو گیا ہے ریڈی اب چلتے ہیں اپنے نیکس ٹاپ کی طرف ایک سکیر ٹائپ باول لیا ہے کٹے ہوئے بریڈ کے سلائس کو ہم اس میں رکھ دیں گے اور تیار کیے ہوئے لیکوڈ مکسٹر کو ہم اس کے اوپر ڈال دیں گے اور اس کا جو تیسرا حصہ ہم نے اس کے اوپر ڈالنا ہے اور باقی کا بچا لیں گے اور اسے ہم دو میٹ کے لیے رکھ دیں گے تاکہ یہ سوک ہو جائے پھر چلیں گے ہم اپنے کوکی کے پروسس کے طرف پین پری ہیٹ ہو جکا ہے ون ٹیبل سپون کی بریش کریں گے اب اس میں بنائیں گے فرنچ ٹوست اور آپ دیکھیں بریڈ کے سلائس نے سارا میسٹر ایبزورب کر لیا ہے اب ہم اس کے پیسز کو اس میں رکھ دیں گے اور اس طرح کے فرنچ ٹوست بہت ہی مزے کے بہت ہی فلپی بنتے ہیں تو بریڈ کے تمام سلائس ہم نے پین میں رکھ دیا ہے جب تک کہ یہ ہلکے گولڈن ہو جائیں گے تو ہم اسے میڈیم ٹو لو فلیم پر کوک کریں گے دو سے تین میٹ کے لیے اور دو سے تین میٹ کے بعد ہم آپ سے ملتے ہیں دو سے تین میٹ کے لیے ہم اسے میڈیم ٹو لو فلیم پر کوک کریں گے تاکہ یہ اندر تک اچھے سے کوک ہو جائے دیکھیں تین میٹ ہو چکے ہیں تو اسے ہم فلپ کر دیں گے اور اسے میں نے بلکل میڈیم ٹو لو فلیم پر کوک کیا ہے تاکہ یہ ہلکے سے گولڈن ہو جائیں اور آپ دیکھیں ان کا کلر بہت ہی خوبصورت آیا ہے اسے ہم دوسری سائد سے بھی دو میٹ کے لیے چھوڑ دیں گے تاکہ یہ ہلکے گولڈن ہو جائیں اور چیز بھی اندر تک اچھے سے ملٹ ہو جائے آپ دیکھیں یہ کوک ہو کے ہیں اور ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت کوک ہوئے ہیں اور یہ جتنے ہی دکھنے میں اچھے لگ رہے ہیں اتنے ہی یہ کھانے میں مزیدار ہوتے ہیں تو آپ بھی اپنے بچوں کو یہ بنا کر کھلائیں تو انشاءاللہ آپ کے بچے بھی بہت شوق سے کھائیں گے اور یہ ریسپی بہت ہی مزیدار بنتی ہے بریک فاسٹ میں بھی بنا کر دے سکتے ہیں بچوں کو لچ پاکس میں بھی بنا کر دے سکتے ہیں تو بچوں کے لیے یہ بہت ہی اچھی اور یونیک ریسپی ہے موسیقی 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 موسیقی